رازہ بھائی نے آج اٹالین ٹینک لانچ کر دیا کسانوں کے لیے کسان بھائیو آپ کے چاہتے رازہ بھائی آج بہت بڑا دماغہ کر رہے ہیں ایک بار پھر سے آر چار سو پریمیم لانچ کر رہے ہیں دیکھئے آپ کے سامنے جو لانچنگ ہو رہی ہے ان کی جو ان کے میں بولتا ہوں ان کو اٹالین ٹینک ہے جو ان کے لانچنگ کر رہے ہیں آج تو اپنے رازہ بھائی سے جانیں گے ایک بار ہے نا ان کو مطلب ہے تھوڑا پوزا بگیر ہے وہ کر لینے دیں ان کے بعد میں ان سے ہے جو اپنے سوال جواب ہے وہ کریں گے تو دیکھتے رہے نا ویڈیو کو اینٹ تک دبکے شیئر کر دو مبارک بہت ہو رہا بھائی آپ نے آج ہے تو پریمیم چار سو ہے وہ لانچ کر دیا بھائی شکریہ 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 کسانوں کے لیے تو اس پریمیم آر چار سو ہے یہ لانچ کرنے کی کیا نوبت آگی ایسی آپ کو پہلے ہمارا جو موڈل تھا آر چار سو تھا اس میں کئی کمیاں تھی جس کو ہم نے دور کیا آر چار سو پریمیم آر لانچ کر دیا اس میں کیا بشیشتہ ہے اس میں جو انجن لگا ہوا ہے ڈالین 5.75 کا ہے پہلے سے انجن کو بڑا کر دیا گیا ہے اور ہر جگہ پہ دیکھئے ہینڈل ہے اڈیسٹیبل کر دیا ہے کتنا بھی آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی پرولم کے آرہی تھی پہلے والے موڈل میں ہمارے اور مٹی کھچ لیتا تھا جس کے کان فارم میں بھائیوں کو دکھت رہتی تھی انجن جلدی خراب ہو رہا تھا ایر فیلٹر تھا جی 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 ہم نے جی ایلیفینٹ فیلٹر لگا دیا تو وہ رسٹنگ کی پرولم بھی ختم ہو گئی ہے اچھا اوپر کر دیا ہے وہ اس کو اوپر کر دیا ہے اچھا تو تینوں ویریانٹ الگ لگائے یا ایک ہے ہمارا ایٹالین 5.400 پریمیم موڈل ہے تب ہی تو میں نے بولا تھا بھائی نے آج اٹالین ٹینک لانچ کر دیا کسانوں کے لیے ایرے ٹینک نہیں ہے بھائی صاحب آج 400 پریمیم موڈل ہے دور سے دیکھنے میں نا ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ اس کے اگر چین لگا دی جائے نا تو پورا میں کہتا ہوں دھاڑ کے چلے گا پورا یہ اور اس میں کیا بشیش کیا ہے ہم نے اس کے بلیڈوں کو بھی کیا ہے خاص طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی جو روٹری ہے یہ دیکھئے تقریبن جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو اس کی روٹری ہے 24 ہنچ میں چلے گی اس کو اگر کم کرنا ہے تو آپ جہاں سے کم کر سکتے ہیں جہاں سے کھل جائے گی اور جہاں سے آپ یہ سمجھئے 15-16 ہنچ میں بھی چل جائے گی مطلب یہ بھی یہ جو اٹیجمنٹ لگا رکھے اس کو الگ کر سکتے ہیں بلکل الگ کر سکتے ہیں رضا بھائی بلیڈ تو میں دیکھ رہا ہوں بیچ میں یہ کیا لگا دیا یہ پتی شہر بھائی صاحب ٹکنیک کیا گیا ہے اچھا انٹی گراس بلیڈ کیا گیا ہے جیسے یہاں پہ یہ کھا بھی خوٹ بار ہوا ہوا ہے کیا ہوتا ہے اگر جو پتی نہیں دے گی تو گاس بیچ میں لپٹے جاتا تھا فارما بھائیوں کو بہت بڑی دکھت آتی اگر جب جو مشین چلے گی اگر جے بلیڈ ہم نے لگا پتی ہے لگا دی ہیں اس کو انٹی گراس بلیڈ بولا جاتا ہے تو اس میں اب گاس بھی بیچ میں گسے گا نہیں جی مطلب اس کے اوپر رول نہیں کرے گا اس کے اوپر رول نہیں کرے گا یہ پریمیم کی خاصی ہے جو کہ بہترین سے بہترین چیزیں جو پیوک ہو سکتے ہیں یہ تو آپ نے فارمر بھائیوں نے بولا کہ ایسے ہونا چاہیے جو فارمروں کی بھائیوں کی فیڈوے کیا ہی ہے اس کو مندر رکھتے ہوئے وہی مشین ہم نے ڈیزین کی ہے مطلب کسانوں کو دیکھ کے پورا ان کی باتیں سمجھ کے کسان ہمیں بولتے ہیں کہ ایسا کر کے دو ہمیں رایا بھائی ایسے کر کے دو ایسا نہیں ہے کہ ایسا نکال دیا اچھا پر نوٹ کیا جاتا ہے کسان بھائی کیا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے ڈیزین کیا جاتا ہے مشین کو بلکل بلکل یہ چیز ہے نا ڈیریٹیٹ کرنے والی ہوتی ہے ان میں کیونکہ ٹائم زیادہ لگتا ہے نکالنے میں گرمی کتنی ہے اگر گاس لیپٹ جائے گا بھائی صاحب فارمر بھائی گاس نکالے گا یا مشین چلائے گا جی 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 اس لیے سپیشل کسے ڈیزائن کی ہے ہم نے اچھا تو یہ آپ کے ٹینک ٹو سٹروک ہے یا فور سٹروک ہے ٹینک مت بولیے موڈل نمبر آر چار سو پریمیم بولیے اچھا یہ ہے فورسٹوک ہے اس میں ہی پیٹرول ڈالے گا کوئی بھی ٹوٹی ایل کفیوگ نہیں کیا جائے گا سب سے بڑی بات خاصیت ہے اس آدھا لٹر کرے گا آدھے لٹر کے اندر جمین کو پورا مطلب اکھاڑ رکھ دیگا نا مطلب کی آدھا لٹر ہی پیٹرول کی جمشن ہوگی اس سے زیادے ہوگی یہ تو آپ نے بہت بڑا توڑ نکال دیا شکریہ شکریہ رضا بھائی کیا کمال کرتے دیکھ لو کسان بھائی پہلے تو آپ ان کے نا پروڈکٹ دیکھ لو کتنے مضبوط سوڑول پروڈکٹ آ چکے مارکیٹ کے اندر نئے لانچ کرتی ہے رضا بھائی پریمیم شریز میں نا شریز ہی لانچ کرتی ہے پریمیم دیکھ میں نے فارما بھائی وں کرواتے تو رضا بھائی آپ نے انجن کے بارے میں بتا دیا ہمیں گیر بھائی بھائی میں بتائی کیا خاص ہی سپیشل ڈیزائن کیا ہے جو پہلے ہمارا گیر بھائی بھائی لگایا ہے پورا گیر بھائی جو اپنے ساتھ ساڑھے ساڑھ ڈی میں انجن آتے لائے گا جو کہ 300 مل آئے گا جی آج گیر آئی ڈال گیر ڈال گیر ڈال آگ سسٹم ہی میں نے پورا چیئی کر دیا آج بھائی 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 کسان بھائی ڈائف 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 ٹائم ڈائف 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 تو چلیے کسان بھائیو دیکھتے ہیں ویڈیو کو دبکے شیئر کر دو کمنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے بھی پریمیم رینز کا جو پاور ویڈ رہا ہے وہ دیکھ لو بھائی کیسے ہیں نا جمین کو سے ڈسٹ اڈھاتے ہوئے چل رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل بھی آواز نہیں کر رہا ہے بیادہ بھائی اس کے اندر تو ٹینک کا تو انجر نہیں لگ رہا ہے کس چیز کا انجر ہے بھائی سا گوشٹو کا انجر ہے اس کو بلکل سائنٹ بنایا گیا ہے یہ دیکھے جو میں نے بولا تھا کہ پوری خبتوار کو نکالتا ہوا جا رہا ہے آرے واہ بہ 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 کیا بات ہے اور جیسے بڑی بات ہے اس انجر میں پریمیم کا نام ہی اس لیے دیا گیا ہے جب اس کی آواز ہی نہیں ہے بلکل سائنٹ فیچر ہے اور بلکل آواز یہ کرے گا ہی نہیں بھائی ساپ اچھا آواز نہیں کرے گا بھائی ساپ بھائی تسان ہے نا پاور ویڈر کی آواز سے نا ملو سنائی دینا پھر ہو جاتا ہے کانوں کو لیکن راجہ بھائی نے اس کا بھی توڑ نکال دیا بھائی ہے میں نے جتنے بھی آب آنے والے سمیہ میں جتنے بھی موڈل لانچ کرنے والا ہوں سب ہی پریمیر موڈل لانچ کرنے والا ہوں اچھا اچھا موڈل لانچ کروں گا ہندوستان کی زرتی میں پہلی اوار ہوا ہوگا جی تو دیکھ لو بھائی کس پرکار سے ہے تو گاس بلکل بھی نہیں لپیٹا جا رہا ہے اس کے دور موڈل لگی ہے ایک منٹ پر اوز رہا ہے بھائی اس کے بعد میں میں دکھاؤں گا کسانوں کو بھی کس پرکار سے ہے تو یہ پتی ہے وہ کام کرتی ہے ہمارا انٹی بھی میں نے بولا کہ مطلب ہی ہے یہ بات ہے مطلب رضا بھائی نے اس کا بھی توڑ نکار دیا ہے پورا ٹھوٹ بہت بڑا چینج کر دیا ایسے ایسے موڈل دوں گا جو ہندوستان میں کسی کے پاس نہیں ہوگی تو بھائی گاس والی جمین کے اندر تو بہت جوردست یہ چل رہا ہے اور اگر اپنے کو پلاؤ چلانا پڑے تو اس کے اندر ہے دیکھیں فارمر بھائیوں نے مٹی لگانا ہوتا ہے ڈینگن کی کھیتی کرتے ہیں ٹیمٹر کی کھیتی کرتے ہیں گنے کی کھیتی کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے مٹی لگانے کا کام تو اس کے ساتھ پلاؤ لگی آتا ہے تو اسی بلیڈوں کے ساتھ میں آپ کو پلاؤ بھی چلا کے دکھاتا ہوں کس طریقے سے مٹی لگائے گا بھائی صاحب اچھا جی دیکھ لو کسان بھائیوں زمین کو تھیرتا ہوا چل رہا ہے یہ دیکھ لو آپ بلکل ہے نا اسے نالی بڑا رکھی ہے مٹی لگانے کا کام کر رہا ہے میں نے فارمر بھائیوں کو یہ میرا ایک سپنا ہے جی 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 دیکھ لو آپ پہلے تو نا نالی بڑھا رکھی ہے بھائی سچ میں بہت تکڑی نالی بڑھا رکھی ہے یہ دیکھو میں آپ خود آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چیزیں یہ دیکھو ٹھیک ہے پورا مطلب چوڑا اور گھرائی پوری جا رہی یہ ہے نا گلی مٹی کے اندر بھی دیکھ لو کس پرکار چکھیں چرا مطلب اچھی طاقت لگا رہا ہے یہ دو روزہ بھائی یہ جو اوپر مٹی آ رہی ہے نا فینڈر کے اس کو مطلب روکنے کا کوئی بلکل آجو بیٹے روک جاؤ یہاں پہ مٹی آ رہی ہے یہاں پہ بھی ہم نے فینڈر لگا کے دیں گے بلکل بلکل دیکھو کہ مٹی ہے نا کافی اوڑ رہی تھی تو میں نے سوڈا میں کسان اگر نا کے آ جائے تو پھر خیت میں دھول سے بھر جائے گا وہ تو ہے اچھا تو دیکھ لو بھائی پورا سسٹم بنا رکھا ہے انہوں نے بھائی پریمیم موڈل ہے نا یہ بات تو ماننی پڑے گی آواز بلکل بھی نہیں کرتا ہے سائی لینٹ کر دیا اچھے نا بہت کم ہے تو سور کر دیا بھائی بڑا کمال کر دیا میں نے پھر بولا ہے بھائی جو بولتے ہیں وہ میں کر کے دکھاتا ہوں بھائی بھائی بھولتے تھے یار آواز بہت آتی ہے انجن میں تو ہم نے اس کو سائی لینٹ کر دیا اچھا کہ آواز ہی نا سنائی دے جیسے ہم کوئی سکوٹر چلاتے ہیں اس کے آواز نہیں ہوتی اسی طریقے سے اسے دے جان رہا ہے اس کے پیچھے کلکی بیٹر ڈال رکھے ہیں جی جی کلکی بیٹری ڈال رہا ہے کوئی تکہلنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اب چلتی جائے کی مشین کیلنی کی پیسے دکھا ہماننا ہے نا ہی کوئی بیٹریشن ہوگی نا ہی کیا کرتے ہیں مشینوں کو دیلنا پڑتا ہے فارمر بھائی تھکے آتے ہیں اس کو جتنا مچھر مرگی چلائی ہے 8-10 گھنٹے لگا دل چلائی ہے نا ہی جے گرم ہونے والی ہے نا ہی جے فارمر تھکنے والی ہے مدلہ اب یہ ہے بھی بینا رکے بینا تھکے چلے گی ہے بیلکل بینا رکے بینا تھکے کلے گی میرے بھائی یہ دیکھ لو بھائی اگر کسان بھائی ہے نا ایک بار لے گیا نا مطلب اس کے گھون گائے گا نا بیلکل بھائی 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 ایک بار روک نا آت لگا کے دیکھتا ہوں کتنی گرم ہوئی ہے جی جی تو ابھی دیکھ لے نا یہ دیکھئے بھائی سار جہاں پہ بھی بلکل تھنڈا پڑا ہے یہ دیکھئے بھائی سار یہ تھنڈا ہے بھائی پورا مطلب یہ ہے بھی آپ نے سولیوشن ہر پرکار کا نکار دیا ہے پریمیم کے اندرہ ہے میرے بھائی ہے میری طاقت ہے اگر ہم سولیوشن نہیں نکالیں گے تو اور کون نکالے گا بھائی سار جی جی بلکل تو بھائی بہت گزب کی رینج نکالی ہے انہوں نے پریمیم میں اور یہ سر یہ ٹربو ہے اس کے اندرے ٹربو لگا ہوا ہے ٹربو کا میننگ کیا ہوتا ہے بھائی ٹربو کا میننگ ہوتا ہے کولنگ کو اچھی طریقے سے کولنگ کرنا اچھے اچھے طریقے سے ہوگی اپنی ہوگا اور اس میں فیول کنیمشن بھی کم ہوگا اور ویٹیر بھی کم ہوگا بھائی سار اچھا اس کے لئے دیا ہے بھائی آر 400 ہے یہ کوئی بھائی آرڈر کرتا ہے نا تو آر 400 کے نام سے ان کو کرنا پڑے گا آر 400 نہیں آر 400 پریمیم کا آر کرے گی آر 400 پریمیم ہے سکرین سوٹ بھی دیں گے آپ کو آر 400 پریمیم چاہیے جا فوٹو بھی دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فارما بھائیوں کو پریمیم چاہیے اگر پریمیم نیٹ پاڑے گا اور کون کا موٹو پاڑے گا بھائی سار تو رازہ بھائی ایک من میں کوششن ہے پوچھئے کیا کوششن ہے بھائی سار پوچھ لوں پکا جو مرجی پوچھئے آن لائن ہے تو اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھے گا تو آپ کی پرانی کمپنی کا کیا ہوا بھائی سار چھوڑیے ان پرانی باتوں کو ایسا ہوتا ہے بھائی سار ہم ہندو دلم سے بلاؤ کرتے ہیں بہت بڑی بات کہہ دیا آپ نے تو رازہ بھائی آپ تو واقعے میں مریادہ پرشوتم ہو اب اس مسین کو دان کے اندر چلا کے دکھائیے دان میں بھی چلا کے دکھاؤں گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن میں کوئی مریادہ پرشوتم نہیں ہوں مریادہ پرشوتم تو ایک ہی ہمارے بھگوان ہوئے وہ ہمارے شری رام تھی میں تو ان کے پہروں کی دول بھی نہیں ہوں تو دیکھ لو بھائیو جو پڑلنگ ہے وہ ہو رہی ہے اور ساتھ میں نا پانی کے چھٹے پڑھ رہی ہو کچھ ہوگا تو نہیں انجین ہمارا بارٹر پروپ ہے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے پانی کے برسات بھی آجائے تو کچھ نہیں ہے بھائی سار تو بھی تو پریمیم نہ رکھا ہے کوڑنگ ہے تو بھائی پچھے کلٹیویٹر کیوں لگا دیا ریاض بھائی سارت کر رہے ہیں دان میں کرنا ہوتا ہے مٹی کو بھیcher د RC کلا پڑھنا چلا دو تو اس لئے ہم نے پیچھے کلٹیویٹر کا بھی ہو کر دیا تو رازہ بھائی کلٹیویٹر کا مزہ پانی کے اندر تو دکھائی نہیں دے رہا تھا کسی سکھی زمین کے اندر چلا کے دکھاؤں مجھے بھائی صاحب ابھی آپ کو کم پانی میں جہاں پہ پانی ابھی لگنا ہے اور دان ہونا ہے وہاں پہ دکھاتا ہوں کلٹیویٹر کس طریقے سے ایک آرے کرے گا آچو بیٹر اس میں چلا کے دکھاؤں یہ دیکھئے جی بھائی کلٹیویٹر کام کر رہے ہیں اس کے اندر پورے دیکھ لو آپ کس پرکار سے پڑلنگ ہو رہی ہے جیسے آپ ٹریکٹر سے کرتے ہیں نا اسی پرکار سے ہو رہی ہے مطلب ہے خرچہ ایسے مالو کے ٹریکٹر کا ایک پرسینٹ خرچہ آئے گا بڑی جبردست مسین ہے بھائی آر چار سو پریمیم ڈسکاؤنٹ تو کرنا پڑے گا کتنی دور سے چلا کے ہیں آج تک کسی کو نراج نہیں کیا آپ نے بول دیا جو بھی ہمیں اس ویڈیو کا سکرین شوٹ بھیجے گا اس کو ہم سپیشل دو یار کا ڈسکاؤنٹ دیں گے وہ ہی تھا ہمیں پریمیم کا بھی 33 ایار پی اے میں دیں گے اور جہی سا آپ کو ساتھ میں دیں گے اور ڈیلیوری بھی فری میں دی جائے گی اچھا ڈیلیوری بھی فری میں دی جائے گی یہ تو بہت بڑی بات ہے کسانو بھائی شیئر کر دو ویڈیو کو زیادہ اسی لیے بھائی صاحب آپ کو رازہ بھائی بولتے ہیں کیونکہ آپ دل کے بھی رازہ ہو اور کام کے بھی رازہ ہو شکریہ 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 میرے بھائی شکریہ کسانو بھائی اس کو اوڈر کیسے کریں گے بھائی صاحب ایسا ہے کسانو بھائی ہماری کمپنی میں آ سکتے ہیں جو کہ لدیانہ ملے کوٹلا روڈ پہ ہے جی جی اگر فارمر بھائی نہیں بھی آ سکتے ہیں دور رہتے ہیں آن لائن مانگانا چاہتے ہیں ان کو کمپنی کا ہم کرنٹ اکاؤنٹ دے دیں گے انہوں نے مہتر دو ہیارپیہ ڈالنا ہے اور جب مشین ان کے راجیہ میں شہتر میں پہنچ گیا کوریئر آفیس والے اگر کوریئر آفیس والا نگدی میں مانگتا ہے تو نگدی دے دینا ہے اگر وہ بولتا ہے کہ اکاؤنٹ میں ڈالنے تو کاؤنٹ میں ڈالوا دیں گے ڈالیوری ہے بلکل گھر تک فری دی جائے گی ڈالیوری کا کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جائے گا اچھا اور اگر یہ کھیت میں چلتا ہے اس کے ساتھ میں کوئی ایمپلیمنٹ وغیرہ جوڑ رکھا ہے مطلب کسان بھائی نے بھگوان نہ کرے کوئی اس کے اندر خراب بھی آگی تو اس کی گارنٹی وارنٹی کیا رہے گی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے رایا بھائی نے ہمیشہ گارنٹی دی ہے وارنٹی دین نہیں ہے اور سنی ہے میری بات کچھ بھی خراب ہو جائے میرے فارمر کی گلتی سے خراب ہو جائے تو ہم اس کو چینج کر کے دیں گے پارٹس تو بھی دیں گے کسان کے پاس میں لیکن ڈوکٹر کہاں سے آئے گا آپ کا پھر یہ بات آپ نے بہت اچھی کیا ہے آج تا کسی بھی یوٹیوبر نے یہ کوچن نہ تو من میں کیا ہے ہماری کمپنی میں بہت سارے انجنیئر ہیں جیسے کہ ناٹا انجنیئر ہے فارمر بھائی نے بول دینا ہے بات کرا تو وہ ویڈیو کر کر کے اس فارمر کو پروپر بتا دیا ہے اگر نے میرے اچھا ہماری دھن راج انجنیئر ہے تو ہماری کمپنی میں دھن راج انجنیئر ہے اگر بی نہ ہوا پmüşھو پھر ہماری کمپنی میں سب سے بڑا انجنیئر جو چیف انجنیئر ہے دلبر انجنیئر وہ اس کو کر کر کے اپروپر سمجھا دے اگر بھی نہیں ہوتا تو میری کمپنی کی ایسی سروس ہے میں فارق کوئی نہ کوئی جو ہمارا کمپنی کا انجنئر ہوگا اس کے گھر پہ بیدھوں گا فارمر کے پاس میں بیدھوں گا بیلکل اگر فیر بھی نہ ہوا مشین چینج کر دوں گا بھائی صاحب اور کیا چاہیے آرے بھائی صاحب یہ تو آپ نے بہت بڑا بات کہہ دیا ہے تو کسان بھائی ہو کمنٹ کر کے جرور بتانا آپ کو راجہ بھائی کی ویڈیو ہے وہ کیسی لگی شکریہ شکریہ شیئر کر دینا اور ان کے نمبر آ رہے ہیں سکرین کے اندر آپ ان سے کول بھی کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں راجہ بھائی سے اور ڈسکریپشن کے اندر بھی میں نمبر دے دوں گا ان کی ویب سائٹ بغیرہ ہوگی تو ان کا لنک چینل کا لنک دے دوں گا اس پر جا کے آپ ویڈیو بغیرہ ہے جو دیکھ سکتے ہیں یہ اس مسین کا ڈیمو بغیرہ جو بھی کہ اس پرکار سے پارٹ ہے وہ لگایا جاتا ہے یعنی کہ implement بغیرہ کس پرکار سے جوڑے جاتا ہے تو ان کے بارے میں بھی جانکاری دی جاتی ہے ان کے چینل کا میں لنک ہے جو ڈسکریپشن کے اندر ڈال دوں گا تب تک کے لیے دنیا باد راضہ بھائی جائے جوان جائے کسان